اسلام علیکم آج کے لیکچر بھی ہم ڈسکس کریں گے انجیسچن اینڈ ڈیجسچن ان اورل کیوٹی یعنی اورل کیوٹی میں جو خوراک کو لگلنے کا پروسس ہے اور اس کو پارچل ڈیجسٹ کرنے کا پروسس ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے اب امپورٹن فنکشن کی بات کریں اورل کیوٹی کے تو تین اہم تین بنیادی فنکشن ہیں نمبر ون سیلیکشن او فوڈ نمبر ٹو گرائنڈنگ اور میسٹیکشن نمبر تھری لوبریکیشن اینڈ ڈیجسچن ان کو ہم ون بائی ون دیکھتے ہیں سب سے پہلا کام سیلیکشن او فوڈ خوراک کو سیلیکٹ کرنا اب اورل کیوٹی ہے کیا یہ سمجھ لیں کیوٹی باؤنڈڈ بائی پیلٹ، ٹنگ، ٹیتھ اینڈ چیک وہ کیوٹی جو کہ ہمارے پیلٹ یعنی تعلو زبان کے اوپر جو ہوتا ہے اسے ہم تعلو کہتے ہیں ٹنگ، زبان، ٹیتھ، دانت اور چکس یعنی ہمارے گالوں کے درمیان یہ جو مو کھولے یہ جو کیوٹی اسے ہم اورل کیوٹی کہتے ہیں جیسے ہی خوراک انٹر ہوتی ہے اورل کیوٹی میں ٹیسٹڈ، سمیلڈ، اینڈ فیلٹ ٹیسٹ کیا جاتا ہے، سمیل کیا جاتا ہے، فیلڈ کیا جاتا ہے اورل کیوٹی اس ایڈڈ یعنی ایڈڈ سے مراد ہے اورل کیوٹی کی مدد کی جاتی ہے ان سیلیکشن، سیلیکشن میں یعنی ہمارے ناک پہلے ہم خوراک کو سونگتے ہیں پھر اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں یا اس کو ہم کھانے سے پہلے اس کو دیکھتے ہیں تو یہ تمام جو ہماری حصے ہیں یہ اورل کیوٹی کی ہیلپ کرتی ہیں اگر اس کا ٹیسٹ ہمیں اچھا نہ لگے ہمیں سمیل اچھی نہ لگے اور ایف ہارڈ لائک بون یعنی کوئی ہارڈ، کوئی پتھر یا کوئی بون وغیرہ موجود ہو then food is rejected خوراک خوراک کو reject کر دیا جاتا ہے tongue being muscular ہماری زبان muscular ہے and sensory organ اور اس کے اوپر sensory birds ہوتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ taste birds ہوتے ہیں sensory birds انہیں کہتے ہیں play important role through taste birds یعنی زبان بھی سیلیکشن کا کام کرتی ہے اپنے taste birds کے ذریعے next ہم دوسرا اہم فنکشن دیکھتے ہیں grinding اور mastication اس سے مراد ہے خوراک کو grind کرنا چھوٹے چھوٹے پیسیز میں ٹکڑوں میں تقسیم کرنا اب oral cavity میں یہ کام کرتے ہیں ہمارے دانت ہمارے teeth تو دانتوں کی arrangement دیکھتے ہیں سب سے front پہ آپ کو یہ جو چار دانت نظر آ رہے ہیں اوپر اور نیچے انہیں ہم کہتے ہیں incisors یہ خوراک کو پکڑنے کے لیے capture کرنے کے لیے اس سوال ہوتے ہیں ان کے ساتھ دائیں اور بائیں یہ جو پیرڈ کلر میں میں نے بنایا ہے انہیں ہم کہتے ہیں canons یہ نکیلے لمبے دانت ہوتے ہیں کارنی وولز میں زیادہ بڑے ہوتے ہیں پھر ان کے ساتھ یہ جو دو آپ کو نظر آ رہے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں pre-molers یہ خوراک کو چنکس میں یعنی چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور pre-molers کے ساتھ آپ کو یہ جو بڑے بڑے large surface area والے pink color میں نظر آ رہے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں molers ان کا surface area زیادہ ہوتا ہے یہ خوراک کو یعنی pre-molers اور molers زیادہ تر خوراک کو گرائنڈ کرنے کے لیے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں after selection food is grounded by molar teeth خوراک کو select کرنے کے بعد ہم یہ molar teeth داروں میں ہم اس کو کیا کرتے ہیں ground کرتے ہیں چباتے ہیں into small pieces چھوٹے pieces میں اس کا مقصد کیا ہے this is useful because asophagus allows small pieces to pass asophagus سے ہماری جو خوراک کی نالی ہے وہ چھوٹے pieces کو گزرنے دیتی ہے یعنی یہ خاص حد سے بڑا جو پیس ہے وہ نہیں گزر پاتا لہٰذا ہم molar teeth کے خوراک کو چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں اور دوسرا کام یہ ہے کہ small pieces have much more surface area for the enzyme to attack کیونکہ خوراک کو enzyme لے digest کرنا ہوتا ہے تو چھوٹا جتنا چھوٹا پیس ہوگا اتنا ہی surface area زیادہ ہوگا اتنی ہی جلدی خوراک digest ہوگی دیکھیں خوراک کو digest کرنے کا کام stomach کا ہے خوراک کو توڑنے کا کام نہیں ہے خوراک کو توڑنے کا چھوٹے پیسیز میں تقسیم کرنے کا کام دانتوں کا ہے کیونکہ دانت کیلچم کے پتھر کے بنے ہوئے ہیں لہٰذا ہم الٹ کام نہ کریں ہم دانتوں سے ہی خوراک کو ہمیں چاہیے چھوٹے پیسیز میں تقسیم کریں تیسرا ہمیں فنکشن ہے lubrication and digestion lubrication سے مراد ہے کہ خوراک کے ساتھ saliva کو mix کرنا اب دیکھیں بائیس saliva saliva کے ذریعے خوراک کو mix گیا جاتا ہے تاکہ وہ آگے ایسو فیگس سے آسانی سے گھزر پائے اور ساتھ ساتھ پارچل ڈیجیسٹن کا کام بھی ہوتا ہے اسے ہم دیکھتے ہیں اب lubrication کے لیے تین three pairs of salivary glands saliva پیدا کرنے والے تین جوڑے ہوتے ہیں glands کے ایک ہے sub lingual gland situated below the tongue یعنی sub lingual ہماری زبان کے نیچے ہوتا ہے یہ پیر ہوتا ہے پھر sub maxillary جسے ہم mandibular gland saturated behind the jazz ہمارے جبدوں کے بلکل آپ کہہ رہے ہیں اوپر اوپر کی طرف پیچھے کی طرف یہ موجود ہوتا ہے پیرہ جی پیروٹیٹ gland saturated in front of internal ears ہمارے کانوں کے بلکل سامنے mouth cavity کے اندر یہ موجود ہوتا ہے اب یہ تینوں glands جو saliva پیدا کرتے ہیں اس کی ہم composition دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کس چیز پر مشتمل ہوتا ہے saliva produced by slivery glands contain number one اس میں water and mucus ہوتا ہے number two sodium bicarbonate ہوتا ہے اس کے اندر یا کچھ دوسرے salts بھی ہوتے ہیں number three enzyme ہوتا ہے amylase جس کو انٹائلنگ بھی کہتے ہیں یہ کیا ہے carbohydrate digesting enzyme اب اس کا مطلب ہے ہماری خوراک کے اندر جو carbohydrate ہے اس کی digestion کا process ہماری mouth cavity میں ہی شروع ہو جاتا ہے function of saliva saliva کام کیا ہے moisture dry food خوشک food کو moist کرتی ہے help swalving by lubrication خوراک کو swallow یعنی نگلنے میں help ہوتی ہے کیونکہ اس کی lubrication ہو جاتی ہے provide enzymes اس میں انزائم ہوتے ہیں جیسا کہ amylase جو کہ digestion کا کام کرتے ہیں keeps mouth and teeth clean پھر saliva کے مدد سے موں کو اور دانتوں کو ساف کیے جاتا ہے اس میں sodium bicarbonate جو کہ antiseptics ہے خوراک میں موجود جرسین وغیرہ کو مارتا ہے fresh saliva is alkaline flesh saliva کے جو pH ہے وہ 8 تک ہوتی ہے جیسے ہی جو saliva secret ہوتا ہے gland سے it quickly loses carbon dioxide یہ carbon dioxide خارج کرتا ہے اور اس کی pH جونسی ہے وہ 6 ہو جاتی ہے مطلب اس لیک ہو جاتی ہے تو یہ تھا آج کا lecture امید آپ کو سمجھ جائی ہوگی ملتے ہیں نیکس lecture کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ